اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایچ پی 2035 پرنٹر کی سلیو چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا یہ ہمارے پاس ایک پرنٹر ہے ایچ پی کا جس کی سلیو ڈیمج ہو گئی ہے اب ہم اس کی سلیو چینج کریں گے اس سے پہلے ہم شروع سے پہلے اس کا ٹونر نکال لیں گے پھر اس کا سائیڈ کور جو ہے وہ ہم کھولیں گے یہ دیکھیں یہ رام سے ہم نے اس کا سائیڈ کور کھول لیا ہے اب اسی طرح جو دوسرا اس کا سائیڈ پینل ہے کور وہ ہم کھولیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے دوسرا سائیڈ کور بھی کھول لیا ہے اب ہم اس کی بیک کے جو سکریو ہیں وہ اوپن کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم اس کے سکریو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آرام سے اب اس کو اوپن کرنا ہے اور یہ اس کا بیک کور جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے اب فیوزر کا جو گیرز ہیں وہ ہم نکال رہے ہیں تاکہ فیوزر کو باہر نکالا جائے یہ ہم نے اس کے جو گیرز ہیں وہ ہم نے نکال لیا ہے اب ہم فیوزر کو اوپن کریں گے یہ ہم اس کے سکریو کھول رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کا جو بیک کور ہے جوزر کا وہ بھی ہم بتانے لگے ہیں اس کے ساتھ جو وائرز ہیں وہ بھی ہم کو انپلاک کرنا پڑیں گے یہ ہم نے کور اتار لیا ہے یہ فیوزر ہمیں سامنے اب کلیرلی نظر آ رہی ہے یہ ہم اس کے ہیٹر کا جو پوائنٹ ہے وہ انکال لیں گے اور باقی جو جیک ہیں وہ بھی اتار دیں گے تاکر فیوزر کو آسانی سے ہم دیکھار لیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فیوزر پارٹ ہے اس کے اندر آپ کو سلیو نظر آ رہی ہوگی جو کہ ڈیمج ہو گئی ہوئی ہے یہ ہم نے اس کے جو سکریو ہیں وہ ہم نے کھول لیا ہے اور نیچے سے ہمیں یہ دیکھیں سلیو نظر آ گئی ہے جو کہ ڈیمج ہے سائٹ سے ڈیمج ہو گئی ہے اور اس کی جو کوٹنگ ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے اس کو ہم نے آرام سے کھولنا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ نکال لیا ہے سیوزر سلیو کے اندر ہیٹر بھی ہوتا ہے یہ نیچے سے ہمیں ہیٹر نظر آ رہا ہے اور یہ ہماری سلیو ہے جو کہ ڈیمج ہو گئی ہے اس کی جگہ ہم نئی سلیو جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا جو پریچر رولر ہے وہ بھی نکال لیا ہے تاکہ ہم اس سیوزر پینل کو صاف کر لیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے اور ہلکی سی اس کو سلیو آئل لگا دیں گے تاکہ اچھے رولر کی مومنٹ میں آسانی ہو اور اسی طرح یہ جو سلیو آئل ہے ہم ہیٹر کے اوپر بھی لگا دیں گے تاکہ جو سلیو ہے وہ آسانی سے موگ کر سکے اب ہم نئی سلیو جو ہے وہ اس ہیٹر پر ہم چڑھا دیں گے سفائی کے ساتھ ہم نے یہ لگانا ہے سفائی کے ساتھ ہم نے یہ لگانا ہے یہ ہمارا جو ہیٹر ہے وہ نئی سلیو کے آر ہیں اب ہم اس کو فیوزر کے اندر فیٹ کریں گے پریشے رولر بھی ہم نے نکال کے سافتا لیا ہے موسیقی موسیقی ہیٹر پلاس سلیو جو ہے وہ لگا دیں گے یہ اب ہم اس کی فٹنگ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے کھولا تھا اسی طرح اب ہم اس کو باندھ کر دیں گے موسیقی یہ اب ہم سکرو لگا رہے ہیں اس کے موسیقی موسیقی سکرو لگا کے اب ہم اس کیوزر کو پرنٹر کے اندر فٹ کار دیں گے یہ دیکھیں موسیقی 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 یہ اسی طرح آپ اس کا جو بیک پینل ہے وہ ہم لگا دیں گے موسیقی 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 یہ اس طرح دیکھیں موسیقی 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 اب ہم اس کا ڈیمو ٹیسٹ پرینٹ لیں گے یہ دیکھیں ٹیسٹ پرینٹ آ گیا ہے اس کا اور جو اس کا پرینٹ ہے وہ بلکل کلیر ہے